موسیقی ناظرین انرویوز انڈ نیوز میں خوش آمدید ناظرین آج میں آپ سے بہت ہی کچھ حساس قسم کی انفرمیشن شیئر کروں گا تو آپ سے میری درخواست ہوگی کہ اس پروگرام کو ضرور آخر تک دیکھئے گا سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سپریم کورٹ کی تو بڑے شادیانیں بھی بجائے جا رہے ہیں پی ٹی آئی وغیرہ کے جو کارکن ہیں ان کے جانب سے خود ایون عمران صاحب بار بار سپریم کورٹ کا شکری عادہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شکری عادہ کرنے والی کوئی ایسی بات تو نہیں ہے سپریم کورٹ نے کون سا کوئی بڑا کام کیا ہے سپریم کورٹ تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا تاخیر کی اس کیس کی ڈیسیجن دینے میں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ساری بازی ہی پلٹ گئی اگر یہ کام سپریم کورٹ میرے خیال ہے کہ سپریم کورٹ میں جس پائے کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جتنا ان کا نالج ہوتا ہے جتنا ان کی قانون پر دسترس ہوتی ہے اگر وہ چاہتے تو میرا خیال ہے کہ within 24 hours کم از کم اٹلیس یہ جو انہوں نے ایک چیز جس کے اوپر انہوں نے فیصلہ اپنا دیا ہے اب اس پہ بھی مختلف آرہ آرہی ہیں کوئی کہہ رہے فیصلہ ہے کوئی کہہ رہے آپزرویشن ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہرحال فیصلہ ہی ہے اور سپریم کورٹ نے جو اس کی فائنڈنگز دیں ہیں اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ تمام اداروں کو بائنڈنگ ہے کہ وہ اس کو بلکل اسی طرح جس طرح سپریم کورٹ کی ہدایت ہیں اس کے این مطابق اس کو implement بھی کریں تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ اگر یہ فیصلہ جس وقت یہ حکومت کی طرف سے پیٹیشن دائر کی گئی تھی اسی وقت میرا خیال ہے چوبیس گھنٹے کے اندر آ جانا چاہیے تھا اور میں اس بات کو یہ نہیں کہوں گا کہ دیر آئیت درست آئیت چونکہ یہ بارحال بس میں سمجھ لیجئے کہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ گومنوں سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے سپریم کورٹ نے وہ کام کیا ہے کہ چلیں اللہ میاں بھی راضی ہو جو اور شیطان کو بھی ناراض نہ کیا جائے تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں میں نے کل بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ میں بڑے کھلے دل سے امید کروں گا کہ سپریم کورٹ ایک بہت اچھا فیصلہ دے گی جسے آئندہ کے لیے ہمارے سیاست میں ایک نئے باپ کا اضافہ ہوگا اور بارحال ایک کافی حد تک اس میں اتنا تو ریلیف بارحال ملا ہے کہ وہ جو لوٹوں اور پیسوں کی جو سیاستی اس پر کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن سے مدد ملے گی تو دیکھیں اللہ کرے کے مطلب آگے حالات اسی طرح چلیں اور دیکھنا اب یہ ہے کہ الیکشن کمیشنر جس نے آج فیصلہ محفوظ کیا تھا منحریف عرقین کے بارے میں پنجاب اسمبلی کے جو منحریف عرقین تھے پی ٹی آئی کے تو انہوں نے اس کو ڈیلے کیا ہے دیکھیں کل کیا فیصلہ آتا ہے تو اس کے بعد میرا خیال ہے صورتحال زیادہ بہتر واضح ہوگی اور زیادہ بہتر یہ چیز محسوس ہوگی ہمارے بڑے کس طرح چیزوں کو سوچ رہے ہیں اور وہ کس طرح چیزوں کو پلان کر رہے ہیں چونکہ آپ کو جس طرح میں نے بڑوں کی بات کی تو بڑے آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس وقت کافی وہ بھی پریشان ہیں چونکہ ان کی جو ایک اوبزرویشن تھی خاص طور پر عمران خان صاحب کے بارے میں اور میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بارہا یہ کہا ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان سے کچھ جس طرح کے انپاپولر فیصلے کروائے جاتے رہے ہیں اس میں عمران خان صاحب کی مقبولیت بلکل ختم ہو جائے گی لیکن ایک چھوٹی سی غلطی جو میں سمجھتا ہوں مس کیلکولیشن کہلیں یا غلطی کہلیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو ہٹانے کی کی اور اس کی وجہ سے یہ سب اس وقت آپ ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ کیاوس ہے ملک کی معاشی حالت آپ سامنے ہے ڈالر کو پر لگے ہوئے ہیں ہماری جو دوسری اشیاء خرد و نوش ہیں روز مرہ کی جو چیزیں ہیں جو گھروں میں استعمال ہونے والی کھانے پینے کی اور ان کو جو کہا جاتا تھا کہ عمران خان کے دور میں مہنگائی بڑھ گئی ہے تو اب تو اس وقت مہنگائی اپنے اروج پر پہنچی ہوئی ہے لیکن اب اس وقت کہیں سے کوئی ایسی اس طرح کی آوازیں نہیں آرہی ہیں بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ٹی وی پر منسٹری آف انفرمیشن کی جانب سے اس طرح کے اشتہارات چلائے جا رہے ہیں کہ جس میں دوہزار اٹھارہ سے لے کر دوہزار بائیس کی پرائیسز کا اور دوسری بجلی کی پرائیسز پیٹرل کی پرائیسز وغیرہ کا کمپیریزن دکھایا جا رہا ہے تو یہ بھی ایک بڑی ہی فضول قسم کی میں سمجھ رہا ہوں کہ کیمپین ایک حکومت وقت چلا رہی ہے ایک خامخان پیسہ جو ہے وہ اب آپ سب جانتے ہیں کہ لاکھوں روپے کا ایک چند سیکنڈ کا جو اشتہار ہوتا ہے وہ جب کسی نیشنل ٹی وی پر چلتا ہے تو اس کے اوپر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں تو یہ آئی ڈونڈ نو کہ حکومت اس سے کیا حاصل کرنا چاہ رہی ہے چونکہ اس وقت تو میں سمجھ دوں کہ جو عمران خان صاحب کی جو مقبولیت عوام میں جس طرح بڑھ چکی ہے حکومت میں سمجھ دوں کہ الٹی بھی لٹک جائے تو وہ شاید عمران خان صاحب کی اس مقبولیت کو کم نہ کر سکے تو اس میں بہتر یہی ہے جیسے میں نے کہا کہ اب ہماری جو بڑے جو ہیں ہمارے اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح حالات کو معمول پر لائے جا سکے خاص طور پر جو ہماری جو معاشی معاملات ہیں جو بگڑ چکے ہیں اس کے لئے بھی سن رہے ہیں کہ کچھ پنڈی آفس میں جو ہیں میٹنگز وغیرہ بھی چل رہی ہیں کچھ معیشتدانوں سے تو بارال افسوس کی بات ہے کہ معیشتدان بھی ہمارے ہاں باہر سے امپورٹ کیے جاتے ہیں اس سے پہلے میں نے کئی بہت عرصہ کے لئے ایک پروگرام کیا تھا جس میں میں نے این اکنومک ہٹ مین کے بارے میں آپ کو بتایا تھا تو مجھے تو وہی لگ رہا ہے کہ وہی اکنومک ہٹ مین جو ہے شاید وہ اب اس وقت اپنی کاری ضرب لگانے کے لئے تیار ہے تو خدا پاکستان کی خیریت رکھے دوسرے میں جو بات کر رہا تھا کہ اب جو ہمارے بڑے ہیں وہ سوچ رہے ہیں چونکہ انہوں نے ایک امنان خان صاحب کی مقبولیت کے بارے میں غالباً انہوں نے جو سوچا تھا وہ ایسا نہیں ہوا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی مقبولیت جو ہے وہ روز بھروز بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے تو اب وہ ایک ہمارے بڑے کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک جہاز گیا تھا جو پہلے یوکے گیا لندن میں رکا پھر لندن سے وہ واشنگٹن کی جانب پرواز کر گیا واشنگٹن میں وہ رکا تو اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو نمبر ون ہیں اس ادارے کے وہ جا کر ایک ایسے آدمی سے مدد مانگ رہے ہیں کہ جب میں آپ کو ان کا نام بتاؤں گا تو آپ بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ دیکھیں ہمارے ملک میں کس طرح کے سلسلے چلتے ہیں اور چلتے آ رہے ہیں کبھی کوئی ہمارے ہاں غدار ہو جاتا ہے پھر کچھ عرصے کے بعد وہ پیٹریوٹ بن جاتا ہے اب آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کبھی بینرزیر صاحبہ بھی سیکیورٹی رسک رہی ہیں نواز شریف صاحب کو بھی سیکیورٹی رسک کہا گیا لیکن پھر اس کے بعد ان دونوں ہی کو حکومتیں کئی بار ان لوگوں نے پاکستان کی حکومت بھی سنبھالی تو مجھے نہیں آج تک معلوم ہو سکا کہ سیکیورٹی رسک کون لوگ ہوتے ہیں جو سیکیورٹی رسک بن جاتے ہیں کبھی ہمارے بہت سے جنرلسٹ لوگوں کو بھی سیکیورٹی رسک کہا جاتا ہے تو پتہ نہیں اب میں جن صاحب کا ذکر کر رہا ہوں کہ ان سے جا کر مدد مانگ گئی ہے کہ وہ امریکہ میں پاکستان کے لیے لابنگ کریں وہ پاکستان امریکن جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے چونکہ ان کے بہت اچھے تعلق کہتا ہے میں حسین حقانی صاحب کی بات کر رہا ہوں اور آپ سب جانتے ہیں کہ حسین حقانی صاحب اس وقت پاکستان کی عدالت کے ذریعے باقاعدہ وہ غدار کے طور پر کنوکٹ ہوئے ہوئے ہیں تو اب ان جیسے شخصیت سے مدد مانگنا پھر اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں جو نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی جو میٹنگز وارے چلتی رہی تو حسین حقانی صاحب اس میں بھی اپنا رول پلے کرتے رہے ہیں ادھر ان کی ملاقاتیں میاں نواز شریف صاحب سے بھی ہوتے رہی ہیں اور پھر اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اور ہمارے جو چڑی بابا ہیں وہ نجم سیٹی صاحب وہ بھی آئے روز ان سے میاں نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں کریں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ تو غدار ہیں ان کے جو بیانات ہیں ہمارے اداروں کے بارے میں وہ جو ہے غداری کے زمنے میں آتے ہیں اور جیسا میں نے کہا کہ حسین حقانی صاحب تو باقاعدہ غدار کے طور پر کنوٹ ہوئے ہیں اور وہ پاکستان میں ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے چونکہ اگر پاکستان میں آئیں گے تو وہ گرفتار ہو جائیں گے یہاں تک کہ ان کے کبھی پچھلے کچھ عرصہ قبل ان کے بھائی کا انتقال ہوا تھا تو وہ انہوں نے کوشش کی تھی پاکستان آنے کی لیکن ان کو اجازت نہیں ملی تھی لیکن اب وہ چونکہ میں نے جیسے کہا کہ کچھ اب جس طرح وہ انگلیش میں give and take والا جو معاملہ ہوتے تو اب اسی طرح کی کچھ صورتحال پیدا ہو چکی ہے جو ہمارے ادارے ہیں وہ حسین قانی صاحب کے ذریعے سے کچھ امریکن جو administration ہے اس سے کچھ ریایات چاہ رہے ہیں اسی طرح پھر اب آپ کو پتا ہے کہ حسین قانی صاحب بھی اپنے لیے کچھ ریایات کا لازمی بات ہے کہ وہ مطالبہ کر رہے ہوں گے اور دیگر آپ کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے بہت سارے لوگوں کے long term plans بھی ہوتے ہیں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے آنے والے دونوں میں کچھ یہ جب چیزوں سے پردہ اٹھے گا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم ہمارے ہاں کون سا گندہ کھیل جو ہے وہ ہر وقت کھیلا جاتا رہا ہے تو میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم ابھی تک آزاد نہیں ہیں انگریز نے ہمیں صرف زمین دی تھی قبضہ نہیں دیا تو وہ صورتحال ابھی باقی ہے میرا خیال تھا کہ جب کل سپریم کورٹ ایک فیصلہ دینے جاری تھی تو میرا ذہن میں یہ چیز تھی کہ شاید ہم آزادی کی طرف ہمارا یہ ہو سکتا ہے کہ پہلا قدم ہو لیکن میرا خیال ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہنوز دلی دورست اصل صحیح معنیوں میں جو آزادی ہے اس کے حصول کے لیے ابھی ہمیں بہت جد و جہت کی ضرورت ہے لیکن یہ کہ اب جو عمران خان صاحب نے ایک تحریک اس وقت شروع کی ہے تو اس سے مجھے بہرحال ضرور میں بہت پر امید ہوں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے کم از کم اس نے اس بات کا اندازہ لگانا شروع کر دیا ہے ان کو اس بات کا بہت حد تک احساس بھی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کو صحیح معنیوں میں آزادی ایک نہ ایک دن یہ لوگ دلوا کر ہی رہیں گے تو خدا ہمارا حامی و ناصر ہو اور سب سے بڑھ کر میری دعا ہوگی کہ عمران خان صاحب کی زندگی کے لیے آپ سب لوگ ضرور دعا کیجئے کیونکہ جو جس طرح کے حالات بنتے جا رہے ہیں تو مجھے اور میرے آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے لوگ اس خطشے کا اظہار کر رہے ہیں اور خود عمران خان صاحب نے بھی جس طرح ایک ویڈیو ریکارڈ کر دی ہوئی ہے تو ہم سب کو مل کر ان کے لیے دعا بھی کرنے چاہیے کہ خدا ان کو زندہ سلامت رکھے اور وہ ہمارے لیے جو ایک انہوں نے جو پاکستان کے لیے صحیح معنیوں میں آزادی کی جو تحریک شروع کی ہے خدا ان کو اس میں کامیابی عطا فرمائے چونکہ یہ جو کامیابی ہوگی وہ ہم سب کی کامیابی ہوگی خدا پاکستان کا حمی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد